بسم اللہ الرحمن الرحیم بیلکم ٹو دی زی وائف مطرو مکیش کمار جی بلکل ینگ تھے بائیس یا تیس سال کے ہوں گے مکیش کمار نے شکار کا پروگرام بنایا اور لندن بی بی سی بریٹش برادکاسٹنگ کارپوریشن میں مجیب صدیقی صاحب کو خط لکھا کہ سامن باتوں کے بعد شکار کا پروگرام ہے آنے کی سبیل کریں مکیش جی کے خط ملنے کے بعد انہوں نے جواباً لکھ دیا کہ بری صغیر میں بہت شکار کھیل لیا ارث پھر بین ہو گیا ہے تو جرمنی دل مانتا ہے تو لندن سی پوڑ پہ سامن باتوں کے بعد آ جانا میں را نہاروں گا دادا لوگ سینطی افراد چلے گئے تو مجیب صدیقی محمود کے ہمراہ کھڑے تھے شکار پر رمانہ ہوئے تو دادا نے کہا مجیب بھائی ایک گیدر ہوتا ہے جس کے سینگوں کے درمیان ایک ٹیومر ہوتا ہے اس میں زندہ بیکٹیریا ہوتے ہیں وہ ٹیومر الگ کر کے کٹ لیں تو بھی وہ مرتا نہیں کہ بیکٹیریا بڑھتے رہتے ہیں اسے گیدر سنگی کہتے ہیں میں نے وہ گیدر پکڑنا ہے مجیب صاحب کو بڑا غصہ آیا مگر مکیش جی نے فیصلہ سنا دیا کہ وہ گیدر پکڑ کے رہیں گے مجیب صدیقی ماہر شکاری تھے کئی ماہ بعد مطلوبہ گیدر مل گیا اسے زندہ پکڑ کر ٹیومر کٹ لیا گیا اور یہ لوگ واپس آ گئے یہ کمانڈر پالن مکیش جی کے گیٹ میں کھڑے تھے مکیش جی نے پیر چھو کر نکلنا چاہا تو پالن نے پکڑ لیا گیدر کا ٹیومر کدھر ہے مکیش میرے پاس نہیں ہے انہوں نے غلط بیانی کی مکیش تم سرپنچ بنائے گئے ہو تو سیدھ میں چلو مجیب صدیقی کو اتنا طویل ماہ کا کشت دیا جنگلوں میں انہیں تھکایا میں گیٹ سے اندر قدم نہیں رکھنے دوں گا میجر جتن آگے اور پالن سے علجنے لگے لیکن پالن نے انہیں بھی جھڑک دیا اور مکیش کے لباس سے ڈبیا نکال لی جس میں ٹیومر تھا اسے نکال کر زمین پر پھینکا اور پیر سے مسل دیا وہ گودہ بن گیا آئندہ اس طرح کی خرافات کی تو میں کلیجہ نکال لوں گا ناک کی سیدھ میں چلتے رہو یہی نجات کا راستہ ہے پالن راستے ہٹ گا تو مکیش جی نے منوان مجیب صدیقی کو لکھ بیجا تو مجیب صدیقی نے کفارے کے روزے رکھے اور صدقہ کیا کہ ان سے غلط ہو گیا تھا